آج جسٹس طارت سلیم شیخ کی عدالت میں عمران خان صاحب نے حفاظی زمانہ کیا پیش ہونا تھا نائن کیسز میں پیش ہونا تھا اور نائن کے نائن کیسز میں ان کی حفاظتی زمانت ملزول کر لی گئی ہے جو ان کے لہور کے کیسز ہیں نس میں انہوں کو حفاظی زمانہ تک 27 مارچ تک دی گئی مặcی دن دن کے لیے اور جبکہ جو اسلام آباد کے کیسز ہیں اس میں 24 مارچ تک 24 مارچ تک ان کو حفاظتی زمانہ تک اسلام آباد کے کیسز میں دی گئی اور جو لہور کے کیسید ہیں اس میں انہیں ٹونٹی سیمن مارج تک حفاظیت زمانہ دے دی گیا ہے کل راہ سے بڑا اپریشن سٹارٹ کر دی ہے پی ٹی کے خلاف پی ٹی کے لوگوں پر ناملوم ایفیرز کاٹی گئی ہیں جس میں ان کا پلان ہے حکومت کے ساتھ مل کر پلان بنایا گیا ہے کہ چھے سے سات ہزار لوگوں کو پکڑ کر جیل میں دینا ہے اور سینئر قیادت کے لوگوں کو پکڑنا ہے ان کی سارے کا سارا یہ مقصد ہے کہ ان کا جو لہور میں جلسہ ہونا نا اس کو کینسل کرنا پہلے ہی وہ جلسہ التوار کا شکار ہو چکا ہے عمران خان صاحب نے اتوار والے دن کا اعلان کیا تھا انوانس کیا تھا لیکن اب انتظامیاں کے ساتھ بات کرنے کے بعد وہ سنوار پہ جلسہ رکھ دیا لیکن میرے تجزیہ کے مطابق میرے خیال کے مطابق یہ جلسہ سنوار کو بھی نہیں ہوگا کوئی نہ کوئی رکافٹیں یہ پھر ڈالیں گے کوئی نہ کوئی مسئلے پھر کریں گے اس کو سنوار سے بھی کینسل کریں گے کیونکہ یہ درے ہوئے ان کو پتا ہے اگر یہ جلسہ منارے پاکستانوی عمران خان صاحب کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یہ طریقہ سب سے بڑا جلسہ ہوگا اور عمران خان کے اپنے ہی پچھلے رکارڈز کو یہ ختم کر دے گا توڑ دے گا یہ جلسہ رمضان آنے والا ہے رمضان سے پہلے اور ابھی بھی جیسے کہ آٹے کا بہران چل رہا تو ایک شدید آٹے کا بہران پھر آئے گا اور اس کے ساتھ بجلی کا شارٹ فال بہت زیادہ ہوگا رمضان میں بارہ سے سولہ میٹے تک لوڈ شیڈنگ جائے گی تو کیونکہ یہ ان چیزوں تک کام نہیں کر رہے تو میں تو اپنے پلیٹ فارم کے اندر ہی ان کو تو یہی میسی دینا چاہوں گا کہ کام از کام عمران خان صاحب کی طرف سے دھیان کام کریں اور ان چیزوں پہ کنٹرول کریں رمضان آرہا ہے کہیں ایسا نہ ہوگا کہ معاشی بہران کا ہم شکار ہو جائیں باقی دیکھتے ہیں let's see what happened ملیں گے نیکس بیلوگ میں تب تک اپنے دعا میں یادر کیے گا پاکستان زندہ باد